بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل باتیں ہمارے ہو رہی ہیں گفتگوہ ہماری ہو رہی ہے صدقہ فطر کی متعلق اور ان کے مسائل کے متعلق اور آج کے دن جو ہے ہمارا موضوع ہے صدقہ فطر کن کن چیزوں سے دیا جا سکتا ہے اور دوسری بات صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور تیسری بات کیا دینی مدارس کے طلبہ کو فطرانہ دینا جائز ہے اور چوتھی بات صدقہ فطر میں اجازت ضروری ہے یا نہیں صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ صدقہ فطر کشمش میں کجور میں جو گندم آٹا یا ان چیزوں کی قیمت دی جا سکتی ہے اور قیمت دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ مستحق آدمی اپنی ضرورت کی چیز خود خرید سکے اور صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کل بھی بتایا گیا کہ اید الفطر کے روز اید کے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے اید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے لیکن عید کے دین سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروح ہے پھر بھی ادا کر دینا ضروری ہے اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان المبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کرے تو وہ اگر ادا کر دیا رمضان سے پہلے فطرانہ تو وہ ادا نہیں ہوگا رمضان میں کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن اید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا زیادہ ضروری ہے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے صدقہ فطر کی مقدار کجور اگر کجور ہے تو وہ ایک سا یعنی تقریباً 31 کیلو یا اوسط درجہ کے 33 کیلو کی قجور کی قیمت یہ دیں اور قیمت ہر سال ماہ رمضان المبارک میں مرکیٹ سے معلوم کرки متعین کریں جو ایک سا یعنی 33 کیلو یا اوسط درجہ کی 33 کیلو جو کی قیمت دینا کشمش ایک سا یعنی تقریباً 33 کیلو یا اوسط درجہ کی 33 کیلو کی کشمش کی قیمت دینا اور گندم نصہ یعنی پونے دو کلو یا اوسط درجے کی پونے دو کلو گندم کی قیمت دینا آٹا اگر دینا چاہے تو آٹا دو کلو دینا چاہیے یا دو کلو کی قیمت دینی چاہیے چاول اگر چاول دینا ہے تو اس کی مقدار اور وزن مقرر نہیں البتہ اتنا دینا ضروری ہے کہ اس کی قیمت پونے دو کلو گندم کی قیمت سے کم نہ ہو میدہ اگر میدہ خالص گندم کا ہے تو فی صدقہ فطر دو کیلو کے حساب سے دے اور اگر میدہ خالص گندم کا نہیں تو اس صورت میں اتنا میدہ دینا لازم ہوگا جس کی قیمت پونی دو کیلو کے گندم کی قیمت سے کم نہ ہو کشمیش کجور جو اور گندم کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو اس کی قیمت کم سے کم پونی دو کیلو گندم کی قیمت کے برابر ہونا ضروری ہے ہر آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ بشقیمتی چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ قیامت کی دن ثواب زیادہ ملے اور وہاں جس کے پاس ثواب اور عجر زیادہ ہوگا وہ زیادہ خوش ہوگا صدقہ فطر میں اجازت ضروری ہے یعنی ایک آدمی دوسری آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اجازت لینا یا دینا ضروری ہے اگر شہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں کیونکہ عادتاً اجازت ہوتی ہے اور اگر شہر بیوی کی طرف سے زکاة ادا کر دیتا ہے تو اس میں اجازت لینا یا دینا ضروری ہے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے اجازت لے لے یا اجازت دے دیتا کہ کسی قسم کا تردد اور شک باقی نہ رہے مدرسہ کے طلبہ کو فطرانہ دینا دینی مدارس کے غریب طلبہ کو فطرانہ دینا سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے کیونکہ اس صورت میں فطرانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملتا رہے گا وہ جو پڑھتے رہیں گے دین کا علم اور وہ پلاتے رہیں گے تو اس میں آپ برابر کے شریک ہوں گے عید کے دین صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو عید کے نماز کے بعد جو ہے وہ ادا کر دے اگر کسی نے عید کی دین صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو وہ معاف نہیں ہوا اب موت سے پہلے پہلے جتلہ جلدی ہو سکے ادا کرنے ورنہ آخرت میں اس پر گرفت ہوگی آج کیلئے اتنا ہی کل انشاءاللہ اسی کی متعلق کچھ دوسری مختلف متفرق مسائل پر بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں